آپ نے اپنی پریڈکشن میں دیورنگ الیکشن اور الیکشن کے بعد جو ہم نے پروگرام کیا آپ نے بتا دیا تھا کہ وزیراعظم ہوں گے شہباز شریف اور آسفلی زداری صاحب پریزیڈنٹ ہوں گے ممکنہ طور پر اس کے علاوہ جو آپ نے ٹائم لائن دی تھی آفٹر دیٹ جب یہ معاملات تیہ نہیں پا رہے تھے تو آپ نے کتنے دنوں کی بات کی تھی وہ شامل کریں گے پریڈکشن جی تو اب ہوگا کیا کہ اسٹیبلشمنٹ ان کو یہ کہے گی کہ آپ اگر گورنمنٹ ان لائنز کی اوپر نہیں بناتے تو پھر سب فارغ اور ہم آ رہے ہیں اور ہم آ کے پھر دیکھ لیں گے سب کو آپ کو یہ آخری دھمکی ہوگی اسٹیبلشمنٹ کی کرو گورنمنٹ بناو فوراں بناو یہ فرمولہ ہے نون لیگ والو آپ یہ دے دو پیپلز پارٹی کو پیپلز پارٹی والو آپ یہ مت لو ان سے جو ہم کہتے ہیں یہ کرو اور ایلس نہیں تو پھر ٹھیک ہے پھر دیکھی جاندی پھر اسی پھر دسنیاں تو انہوں اسی کی کرنا ہے اگلے چار پانچ دن کے اندر اندر آئیشہ اگر انہوں نے اپنے ڈیڈ لاک نہ توڑے تو پھر اسٹیبلشمنٹ آئے گی اور اسٹیبلشمنٹ آپ کو ان کو فائنل وارننگ دے گی اور اگر وہ فائنل وارننگ سنی تو اسٹیبلشمنٹ کا پلان بی جو ہے وہ پھر ایمپلیمنٹ ہونا شروع ہو جائے گا اچھا یہ ڈیڈ لائن اگزیکلی ریسیف کی گئی اور چوتھے دن ہو گیا فارمولا تا ہے اور جو جوڑی آپ نے پہلے ہی بنا دی تھی وہ اب انہوں نے خود بنا دی یعنی شہباشی صاحب اور آسف علی زرداری مل کر کام کریں چڑیا کام کر گئی چڑیا آپ کی کام کر گئی اور اب لیکن چڑیا نے جو ہمیں بتانا ہے وہ باقی عہدوں پر تائیناتی کے حوالے سے جو بھی فارمولا دونوں جماعتوں کے درمیان تو باقی بتائیں کہاں کون کون آ رہا ہے دیکھیں ابھی تو دونوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ پیپلز پارٹی کابینہ کا حصہ نہیں بنے گی اور صرف دو پوزیشنز آناؤنس کی ہیں کہ ہم پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کو سپورٹ کریں گے یہ پیپلز پارٹی کہتی ہے اور نونلی کہتی ہے کہ ہم زرداری صاحب کو پریزیڈنٹ کی الیکشن میں ان کی حمایت کریں گے اور ان کو پریزیڈنٹ بنائیں گے اور ہمارے پاس مجورٹیز ہیں باقی بہت سی باتیں رہ گئی ہیں ابھی سپیکولیشن چل رہی ہے میڈیا کے اندر وہ لوگ جن کی کوئی 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 اڑا رہا ہے کوئی کبھوٹر اڑا رہا ہے وہ کوئی کہہ رہا ہے کہ جی وہ جو سینٹ ہے وہ پیپلز پارٹی لے جائے گی اور جو نیشنل اسیمبلی کی سپیکرشپ ہے وہ پیم ایلین کے پاس آئے گی اسی طریقے کے ساتھ دو گورنر شپس جو ہیں وہ پیپلز پارٹی لے جائے گی دو نون لیگ کے پاس لیکن چھوٹے صوبوں کو نون لیگ کو دیا گیا بڑے بڑے عہدے سارے اس میں پیپلز پارٹی جو ہے وہ لاہور اور بلوجستان مانگ رہی ہے اور ایمکویم مانگ رہی ہے کراچی کا کراچی کا سندھ کا اور کے پی کا جو ہے وہ میرا خیال ہے وہ اسٹیبلشنٹی فیصلہ کریں گے کہ وہاں کس نے جانا ہے پیپلز پارٹی کے پاس جائے جائے نا پتہ نہیں دیکھا جائے میں آئی ڈونک کانٹ سے بکرز وہاں بڑے مسئلے بننے اور وہاں ڈریکٹلی اسٹیبلشنٹ انوال ہوگی اس لئے میرا خیال ہے وہاں سوچ سمجھ کے لگایا جائے گا اب فیصل واؤڈا صاحب نے ایک بڑی انٹریسٹنگ بات کی جس کے اوپر تفسریں ابھی تک نہیں ہوئے اور بائی دوئے فیصل واؤڈا صاحب کا تلق برائے راست اسٹیبلشنٹ کے ایک آج شخص کے ساتھ ہے جو کہ بڑا جس کا بڑا سرسوخ ہے ان پالیسی میکنگ اور فیصل واؤڈا صاحب جب بات کرتے ہیں تو اس سے کافی وزن ہوتا ہے وصوب کے ساتھ کرتے ہیں اور اچھا جو وہ کہتے ہیں ویسے ویسے ہو بھی جاتا ہے تو اس لئے سوچنا چاہیے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں انہوں نے ہلکا سا اشارہ کیا ہے کہ کوئی شخص جو کہ اس وقت بڑے عدے پہ ہے شاید سینٹ کے اندر ان کو لائے جائے اس سے بعد آگے نہیں انہوں نے بات کی اور دلچسپ بات یہ ہے کہ جس کے سامنے یہ بات کی انہوں نے ان کو خریدہ نہیں ایک پرگام میں تو انہوں نے نام لے لیا تھا ہوسٹ نے کس کا نام لیا کاکڑ صاحب کا نام اب کاکڑ صاحب یہ باپ پارٹی کے ہیں باپ پارٹی اور پیپلز پارٹی ورکنگ ریلیشنشپ ہے چیف منسٹر بھی وہاں سرفراز بکٹی صاحب کو بنایا جائے گا پیپلز پارٹی کے جوائن کی ہے انہوں نے انٹیریر منسٹری چھوڑ کے وہاں چلے گئے تو کلیر تھا یہ ہو رہا ہے تو اگر کاکڑ صاحب کو بنایا جاتا ہے تو پیپلز پارٹی کو تو اتنا اتراز نہیں ہونا چاہیے کیونکہ ان کی تو ان کے ساتھ الائنس بننے جا رہا ہے اور اسٹیبیشنٹ بھی یہ چاہے گی کہ سینٹ جو ہے ان کے کنٹرول میں رہے تو یہ بھی ممکن ہے کہ یوسف رضا گلانی صاحب نہ آئے کاکڑ صاحب آ جائے تو پیپلز پارٹی اتراز نہیں کرے گی نہیں میں یہ سمجھتا ہوں پھر ظاہر ہے وہ تو اگر ان کو کہا گیا کہ یہ ہی ہوگا تو وہ کریں گے اب یہ ڈیپینڈ کرتا نہ کرنے اسٹیبیشنٹ کہتی ہے ان کو لگانا ہے اور جس طریقے سے کھاکڑ صاحب چل رہے ہیں لگتا ہے ایسے ہی ہے کہ بہت سٹرانگ سپورٹ پیچھے ان کی بکرز اب اس کے بعد وہ کیا کریں گے سینٹر ہی رہ جائیں گے اب وزیراعلا پنجاب تو ہو گئے لیکن ان کی اجسمنٹ رہتی ہے تو خیر انیویے تو خیر انیویے کہا تو میرا خیال ہے وہ جو پرانے سپیکر تھے ان کے کن کے نون لی کے عزیز صادق صاحب یہ ہی دو کنٹینڈرز ہیں ٹھیک ہے تو لیٹس سی کیا ہوتا ہے سیل میں اور دیپٹی سپیکر جو ہے نیش اسیمبلی وہ پیپلز پارٹی کے پاس جائے گا وہ ظاہر ہے ان کے پاس جائے گا اور باقی اس دور کا گورنرشپ بھی جو ہے وہ پیپلز پارٹی مانگ رہی ہے جی اور میرا خیال ہے وہ مل جائے گا ان کو اب سوال یہ کھڑا ہوا کہ ابھی طرح اناؤنس کیوں نہیں کیا کیوں نہیں کیا اور ساتھ یہ بھی کہہ دیا ہے کہ کیبنیٹ میں نہیں جائیں گے ہم فیڈرل کیبنیٹ میں نہیں اب میں آپ سے ایک پیشنگوئی کر دیتا ہوں کر دیتا ہوں کہ یہ ساری سوچی سمجھی گیم ہے پیپلز پارٹی شرمندہ ہے کہ بلاول بھٹو نے اتنے سخت بیان دیئے اور اس کے بعد اب پیچھے سوری 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 کر کے پیچھے جانا پڑا پنجابی کہہ رہے ہیں اس وقت سے بلاول بھٹو مو بڑے ہیں کہ دنڈا آ گیا رہا ہے کہ جی کرو تو اب وہ کرنا پڑ رہا ہے اب وہ یہ کنسیشن لی ہے کہ اس وقت ہم نہیں اناؤنس کرتے کہ ہم آپ کے ساتھ بیٹھیں گے کیبنیٹ میں میرے یہ پیشنگوئی ہے کہ پہلی سٹیج پہ یہ تین چار اوڈے جو ہیں نا سپیکرز اور پرائم مینسٹر یہ ہوگا پریزیڈنسی تو اگلے مہینے ہوگی جا کے تو ابھی تک وہ ٹائم ہے اور پھر ظاہر ہے پھر پریزیڈنسی ہو جائے گی پھر کیبنیٹ بنے گی کیبنیٹ جو بنے گی شہباز شریف صاحب اس میں آٹھ دس لوگ سے زیادہ نہیں لیں گے آٹھ دس سے زیادہ کیبنیٹ نہیں ہوگی نہیں ہوگی اور اس میں کوئی پیپلز پارٹی کا نہیں ہوگا اس کے بعد بات چیت پھر شروع ہو جائے گی کہ اب پیپلز پارٹی کو اور شہباز شریف نظر آنے کے بھاگ رہے ہیں پیپلز پارٹی کو کنونس کر رہے ہیں کہ آپ آ جائیں آپ آ جائیں آپ آ جائیں اور انہوں نے نخرے کرنے شروع کر دی ہیں پھر آخری نخرے ان کے پورے ہو جائیں گے اور پھر وہ آ جائیں گے کیبنیٹ کے اندر اور پھر آلریڈی تیہ ہوگا کہ کون سی سیٹیں یہ پہلے ہی تیہ ہو جائے گا کہ کون سی سیٹیں چھوڑ دیں ہمارے لیے وہ ہم آئیں گے وہ ہم لے لیں گے اور اس کے علاوہ جو آپ نے رکھنی ہے وہ ابھی آپ آناؤنس کر دیں تو اگر شہباز شریف صاحب نے تیس میمبر کی کیبنیٹ پہلے آناؤنس کر دی جس میں پیپلز پارٹی والے نہ ہوئے تو مجھے چڑیہ کو بلا کے شوٹ کر دیں گے ٹھیک ایلیف تو شوٹ تو چڑیہ بڑا مسئلہ میرے لیے بن جائے گا مگر دین آئی کانٹ لیو آفٹر دائم کہ اگر اتنی غلط خبر دیئے اس نے مجھے لیکن آپ پر کاٹ دے چڑیہ کو شوٹ نہیں کریں پلیز دے نا جانوروں پر ظلم کے پرندوں پر ظلم کے سسپنڈ کر دیں گے سلاخوں کے پیچھے ڈال مگر ہونا ایسے نہیں ہے ہونا وہی ہے جو چڑیہ کہہ دی تو پیپلز پارٹی ویل جوئن دا کیابنیٹ سلولی تھوڑی سی نخرے کر کے ادائیں دکھا کے اچھا یہ بلاول صاحب پہلے بھی کرتے رہے ہیں جب پی ڈی ایم میں تھے پھر شباشی صاحب کے منانے پر مان بھی جاتے تھے لیکن اب کی بار جو حافظ حمدللہ صاحب کہہ رہے ہیں نا وہ کہہ رہے ہیں بلاول اس جبری شادی پہ خوش نہیں ہے واقعی نہیں دیکھئے میاں صاحب بھی خوش نہیں ہے اچھا ٹھیک ہے ہمیں سمجھ آگی وہ جو دونوں میں فارمولہ ہے نا وہ جو خوش تو نہیں ہے مگر دونوں کو یہ کہا گیا ہے کہ اے تونوں جتایا ہے تونوں موقع مل رہا ہے نہیں تو پھر دیکھو کیوں گا چلاو انہوں مطلب ہے کہ اب چوئس کیا اچھا اگر جب فیڈرل کی آپ نے پیڈکشن دے دی تو پنجاب کیابنٹ ہے تو دور کا معاملہ تو پیپلز پارٹی پنجاب میں کیا کرے گی اور پنجاب میں مریم نواز صاحبہ تو آ رہی ہے مریم نواز صاحبہ نے ایک بڑی انٹریسٹنگ بات کی ہے میں نے سنا ہے ہو سکتا ہے غلط ہو آپ کریکٹ کر دیجئے گا انہوں نے کہا کہ میں ایک مہینے کا بجٹ دوں گی چار مہینے کا نہیں دوں گی جون میں جا کے نیا بجٹ آنا ہے تو یہ کیوں ایک مہینے کا کیوں یہ تو آپ ہی بہتر بتا سکتے ہیں کیونکہ آپ تو ظاہرہ سی ایم پنجاب بھی رہے ہیں اچھا اب میرا خیال ہے اس میں دو وجوات ہیں یہاں بھی شروع میں پیپلز پارٹی نہیں آئے گی اچھا پنجاب میں نہیں آئے گی تو وہ جو بجٹ بنے گا وہ صرف نونگلی کا بجٹ ہوگی تو جو فائنل بجٹ ہوگا جس پر پیپلز پارٹی کی بھی حمایت ہوگی تو پھر اس وقت پیپلز پارٹی کو بھی ساتھ لیا جائے گا تو اس لیے یہ ایک مہینہ جو ہے نا جیسے ایک مہینہ یہاں مولت لے جا رہی ہے وہاں بھی پندرہ دیز دنی مہینے کی مولت لی ہے کنیکٹیڈ ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ اسی قسم کی گیم ہے ایونچولی پیپلز پارٹی یہاں بھی آئے گی اور سینٹر میں بھی آئے گی دھیرے دھیرے اچھا لیکن کل ایک بڑی دلچسپ صورتحال پیدا ہونے والی ہے وہ یوں کہ کل پنجاب اسیملی کا اجلاس تو گورنر صاحب نے کال کر لیا ہے لیکن اس میں پاکستان تحریک انصاف کی جو انڈیپینڈنٹ امیدوار ہیں وہ شرکت کا ارادہ نہیں رکھتے اور نہ ہی جو سپیکر ہے پنجاب اسیملی کے سپٹین خان صاحب پرانے سپیکر آخری سپیکر آخری سابق تو وہ اگر حلف نہیں لیں گے اور وہ نہیں آتے تو ایک سیچویشن ڈیویلپ ہو جائے گی سیچویشن تو ڈیویلپ ہوگی مگر اس کی سلوشن یہ رکھیں گے کہ وہ آئیں گے نہیں وہ کہیں گے جی کہاں ہے سپیکر صاحب جنہوں نے آکے ہینڈوور کرنا ہے اور نئے الیکشن کرانی ہے جس سپیکر صاحب نہیں آئے بائکورٹ کر دیا ٹھیک ہے ڈیپٹی سپیکر لے آئے باسک قیوم صاحب وہ آ جائیں گے سپیکر صاحب انہوں نے آلریڈی سوچ آور کر لیا ہے جی سٹیٹمنٹ دے کے تو وہ آگے ہیں تو وہ کر دیں گے پھر تو معاملہ چل پڑے گا گورنر صاحب مور لگا دیں گے اٹھا کر کے اللہ اللہ خیر صلی اللہ اور مریم اپنی چھوٹی سی کیبنٹ کے ساتھ کام شروع کر دیں گے آپ کو بتاؤں ایک مہینے کے اندر وہ ہر روز ایک نیا انیشیٹیف انانس کریں گی وہ ایسا دکھائیں گی کہ شواز شریف نو تسی پول جاؤ پائی لوگو میں جو کام کرانگی تسی شواز نو پول جاؤ گے اور وہ ہر روز ایک نیا درما یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں یہ کر رہے ہیں announcement of this announcement of this announcement of this اور اس میں you'll see that she's very prominent and that she's got everything in control confident تو she'll give that impression and کچھ interesting developments will the impression last that impression شروع میں تو ظاہرہ یہ ہی impression ہوگا شہباز صاحب ہی وہیں یہ دکھائیں گے running like mad to do things یہ وہ فورتی دکھائیں گے مگر جو real issues ہیں جب مشکل فیصلے کرنے پڑیں گے تو وہ آئیں گے just before the when the IMF program comes in in April